ہیلو دوستو نمسکار سواگت کرتا ہوں ایک بار پھر سے آپ کے اپنے پریے چینل پر دوستو آتھ جو آپ کے لئے بڑی خبر لائیں جہاں پر چائنا ویوات کے بعد اب بحار الیکشن سے بڑی بڑی خبر آ رہی ہیں دوستو ایک ایک خبر آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی اپنے بھارتی سینک اور پردھان منتری نریندر موڈی جی کے ہر فیصلے کا دل سے سمرتن کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ابھی کر دیجئے لائک چینل کو کر دیجئے سبس کرائی بیل آئیکن دبائیے ساتھی کمنٹ بوکس میں لکھ دیجئے گا جے ہند جہاں دوستو تو خبروں میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو جان لیتے ہیں آج کے ہیڈ لائنز جہاں پر پہلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے کہ آج کڑی سرکشہ بیبستہ کے بیج پردھان منتری نریندر موڈی کریں گے بیہار کو سمبودھت اتنے ہزار لوگوں کو آنے کی حانومتی جی ہاں دوستو ایسے میں بیہار میں ستہ پلٹنے والی ہے آج کے بعد یعنی پردھان منتری موڈی کے اس بڑے بھاشن کے بعد بتائیں گے پوری خبر کیا ہے دوستو اور پردھان منتری کن کن مددوں پر بات کرنے والے ہیں ساری باتیں بتائیں گے اس سے آگے بتائیں گے دوستو جہاں پر دوسری بڑی خبر بیہار میں کانگریس کاریالے پر انکم ٹیکس یعنی آئی کر ویواغ کا بڑا چھاپا اتنے لاکھ روپے ہوئے دوستو برامد اور کون کون فسا کانگریس کا نیتا وہ بھی بتائیں گے آپ کو اس سے آگے بتائیں گے دوستو جہاں راہل گاندی کے ہیلکاپٹر کو پرنیا میں اترنے کی نہیں ملی جا جت جہاں دوستو بیہار چناؤر سے یہ تیسری بڑی خبر پوری بات کیا ہے وہ بھی بتائیں گے دوستو ساتھی بتائیں گے جہاں نتیس کمار نے بیروجگاروں کو کیا ہے سابدھان اور نوکری کے جھوٹے وعدوں کو لے کر بڑی بات کہی ہے دوستو اور تیجسوی عادہ پر بڑا حملہ کیا ہے نتیس کمار نے بتائیں گے پوری خبر کیا ہے اس سے آگے بتائیں گے جہاں پر چائنا بیوات کو لے کر بات کریں گے دوستو اور پاکستان سے جوڑی خبریں بتائیں گے جہاں کیا جنگ کی تیاری کر رہا ہے پاکستان ایسا کیوں آپ کو بتائیں گے دوستو کی سری نگر سے 222 کلومیٹر دور تینات کیا پاکستان نے یہ نیا بیڑا جی ہاں دوستو کیا ہے پوری خبر پاکستان کو لے کر یہ بھی بتائیں گے دوستو ساتھی بتائ جہاں پر یون پرتیبندوں کو لے کر ایران نے داگی بڑی بڑی مسائلیں جیہاں دوستو یہاں پر بھی ید کے سنکت بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ساتھی بیہار چناف سے راجنا سنگھ کی لوگوں سے اپیل کیا اپیل ہے دوستو یہ بھی بتائیں گے اس سے آگے بتائیں گے جہاں پر پردان منتری نریندر موڈی اس دیوالی کے موقع پر کر سکتے ہیں بڑے توفے کا اعلان وہ بھی پورے بھارتی ہے لوگوں کے لیے جیہاں دوستو وہ کیا اعلان ہو سکتا ہے یہ بتائیں گے آپ کو دوستو ساتھی دس دن بعد بینا اس کے آپ کو اب نہیں ملنے والا ہے گیس سلینڈر کیا ہے پوری جانکاری سب بتائیں گے تو بن رہیے گا ویڈیو کے انت تار اور انت میں اس ویڈیو کو پورے بھارت میں شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا دوستو تب چلتے پہلی اور بڑی خبر کی اور جہاں آپ کو بتا دے کڑی سرکشہ بیوستہ کے بیچ جن سبھا کو سمبودیت کریں گے پردان منتری نریندر موڈی ریلی میں اتنے ہزار لوگوں کو آنے کی حنومتی بتا دے بیہار ویڈان سبھا چناؤ کے مدے نجر آج پردان منتری نریندر موڈی روحتاس میں چناؤی سبھا سمبودیت کریں گے ایسے میں پردان منتری نریندر موڈی کے آگمن کو لے کر جلا پرشاسن نے تیاری پوری کر لی ہے پردان منتری کے سرکشہ کے کڑے انتظام کو دیکھتے ہوئے بھاری سنکھیا میں پولیس بلکی تیناتی کی گئی ہے سرکشہ بھی ایسا کی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے جیان دوستو روحتاز پولیس پرشاسن نے پردان منتری کے سبھا اس تھل کو ابھید کلا کے روپ میں تبدیل کر دیا ہے بتا دے کی ڈیہری انو منڈل کے سورا ہوا یڈے پر پردان منتری کے آگمن کو لے کر چھیتر کو پوری تلے سے چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے پردان منتری کے بھاشن اس تھل کے آسپاس پورے پندال کے باہر بیری کیڈنگ کر دیا گیا ہے دوستو سبھا اس تھل پر روحتاز ایس پی ستیویر سنگھ کے علاوہ جلادی کاری پنکج دکچت وہاں موجود ہو کر پل پل کی خبریں لے رہے ہیں ساتھی ساتھ کارکرم کی تیاری کو لے کر ہر گتی ویدی پر نظر بنائے ہوئے ہیں دوستو ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ پردان منتری اس منچ سے پورے بیہار کو انڈیا کا پارٹ پڑھائیں گے دوستو اور بتائیں گے کہ جب ویپکچ کی سرکار تھی تو بیہار میں کتنا وکاس ہوا ہے اور انڈیا کتنا وکاس کرے گی اور ایسے میں دوستو سبھی ویپکچی پارٹی کو نرندر موڈی جی آڑے ہاتھوں لینے والے ہیں اور ایک ایک کو مزا چکھائیں گے ایسے میں دوستو آپ کی کیا رائی ہے اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ اس بار بھی بیہار میں انڈیا کی سرکار بنے گی اور ویپکچ ہمیشہ کی طرح ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کیونکہ بیہار کے لوگ جو ہیں وہ سب جانتے ہیں اور وکاس کو ہی ووٹ ملے گا اور وکاس کا ایک ماتر نام ہے نرندر موڈی ایسے میں دوستو آپ کی کیا رائی ہے بیہار اس الیکشن کو لے کر آپ اس کی سرکار بنتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے دوستو بیہار میں کمنٹ کرنا بلکل مت بولے گا دیکھتے ہیں کس کس سرکار چاہتے ہیں آپ سبھی لوگ ایک اور خبر کی مانیں دوستو دوسری بڑی خبر آ رہی ہے بیہار سے جہاں پٹنا کانگریس کاریالے پر آئی کر ویبھاگ کا چھاپا پریسر کے باہر ساڑھے آٹھ لاکھ روپے ہوئے برامت بتا دے آئی کر ویبھاگ کی ٹیم نے گروہار کو پٹنا میں کانگریس کاریالے پر چھاپا مارا کاریالے پریسر سے باہر ایک بیقشتی کو حراست میں لے لیا گیا اس کے پاس اسے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے برامت کیے گئے اس کے بعد ٹیم انہیں نوٹیس دینے کے لیے کاریالے پہنچی وہی اس ماملے میں کانگریس کے بیہاری پرباری شکتی سنگھ گوہیل نے کہا پریسر کے باہر ایک واہر سے پیسے برامت ہونے کے بعد انہوں نے نوٹیس دیا پریسر کے بیتر کوئی پیسہ برامت نہیں ہوا ہم سہیوگ کریں گے رکسول سے بھاجبہ پرتیاشی کے پاس ہم سہیوگ کریں گے آئی کر ویبھاگ کی ٹیم وہاں کیوں نہیں جا رہی ہے جیہاں دوستو ایسے میں دوستو یہ بڑی خبر آ رہی تھی اور جس پرکار سے کانگریس پورا بل لگا رہی ہے کی پیسے کے بلبوتے پر وہ چناو جیت جائے گی الیکشن جیت جائے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کیا پیسے کی بلبوتے پر کبھی چناو جیتا جا سکتا ہے وہ بھی ویپخش کے دوارہ جس نے کبھی بیہار میں وکاس ہی نہیں کیا اور وکاس کا مو تک نہیں دیکھنے دیا اس پر آپ کی کیا پرتکریہ ہے جروع بتائے گا اور اس پرکار کے پیسوں سے ووٹ خریدنے والے کانگریس سرکار کو کس پرکار سے سرکار کو سنگیاں لینا چاہیے اس پر اپنی رائے جروع دیجے گا ایک اور خبر کی مانے تو بیہار چناو سے تیسری بڑی خبر جہاں راہول گاندھی کے ہیلیکوپٹر کو پورنیا میں اترنے کی نہیں ملی اجازت جیہاں دوستو بیہار ویدان سبا چناو سے جڑی یہ تیسری بڑی خبر جہاں آج آ رہے بیہار راہول گاندھی کے پلین کو پورنیا میں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں ملی آج بیہار میں راہول گاندھی کی دو ریلیو بھاگلپورو اور نوادہ میں ہے خبر یہ ہے کہ کارکرم کے مطابق راہول کے پلین سے دلی سے گیا اور پھر گیا سے ہیلیکوپٹر کے جریے نوادہ کے حصوہ میں پرچار کرنے جانا تھا اس کے بعد بھاگلپور کے کہل گاؤں میں سبا کرنی تھی بھاگلپور سے دلی واپسی کے لیے پورنیا سے پلین میں پورنیا کے چونہ پور ہوای اڈا ڈیفینس ائرپورٹ ہے راہول گاندھی کے پلین لینڈنگ کو ڈیفینس سے انمتی نہیں مل پائی ہے دوستو ایسے میں کارن یہ مانا جا رہا ہے کہ ڈیفینس کا ائرپورٹ اس طرح کی راجنیتی کرنے کے لیے کتائی بھی ویبخش کو اعلاؤ نہیں کرے گا اس پر آپ کی کیا پرتکریہ ہے جنرور بتائیے گا دوستو اور جس پرکار سے راہول گاندھی کو اترنے کی انمتی نہیں ملی اس پر آپ کی کیا سوچ ہے دوستو جنرور بتائیے گا ایک اور خبر کی مانے تو سی ایم نتیس نے بیروجگار کو کیا سابدھان کہا نوکری کے جھوٹے وعدوں کے چکر میں نہ پڑے جیا دوستو بیار ویدان سبا چناؤ کو لے کر مکھے منتری نتیس کمار تابڑ تو ریلیو کو سمبودد کر رہے ہیں گروبار کو سی ایم نے تین جلوں میں پانچ چناؤی ریلیوز کو سمبودد کیا اس دوران انہوں نے مہا گھٹ بندن کے وعدوں کو لے کر ویپکش کے اوپر حملہ بولا کہا منچس سے لوگوں کو سمبودد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہا کہ بیروجگار یوک نوکریوں کے جھوٹے وعدوں کے چکر میں نہ پڑے اور ہمیں پھر سے موقع دیجئے تو ہم بیہار کے وکاس کے لیے کام کرتے رہیں گے بیہار کے مکہ منتری اور جیڈیو کے راستری عدیقش نتیش کمار نے سیوان مجفر پور اور سمستی پور میں پانچ چناؤی ریلیوں کو سمبودد کیا انہوں نے کہا کہ کینڈر اور راج راج کو نئی اوچائیوں پر لے جانے کے لیے پرتی بد ہے سیوان جلے کے دروندہ ویدھان سبا چیتر میں ہجاروں لوگوں کو سمبودد کرتے ہوئے نتیش کمار نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ وہ آر جیڈی دوارہ کیے جا رہے نوکریوں کے جھوٹے وعدوں کے جھانسے میں نہ آئے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایک ہی دن میں بہت سارے روزگار اپلبد کرا دیے جائیں گے تو یہ پوری طرح سے مزاک ہے آج اگر کوئی روزگار آئے اور وکاس چاہتا ہے تو انہیں نئے کوشل سیکھنے ہوں گے اور ہماری سلکار راج کے یواؤں کو ان کوشل کو پردان کرنے کے لیے پرتی بد ہے ایسے میں دوستو تیجسوی یاد پر صاف کٹاکچ کرتے ہوئے نتیش کمار سامنے آیا اور انہوں نے نوکریوں کے جھوٹے وعدے کرنے والے وپکچی دلوں پر بلکل بھی لوگوں کو وشواس کرنے سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ سبھی جھوٹے وعدے کر کے سرکار میں آنا چاہتے ہیں اور یہ کبھی سمبب نہیں ہو پائے گا اس پر آپ کی کیا پرتکریہ ہوگی دوستو جنو بتائیے گا ایک اور خبر کی مانے تو اب چائنہ بھارت سے جوڑی خبروں پر بات کر لیتے ہیں دوستو جہاں مائنس آٹھ ڈگری تاپ مان میں سیما کی نگہ بانی کر رہے جوان لپو پاس اور نیا بھی ڈھانگ میں جمنے لگا پانی بتا دے اچھ ہیمالائی چھیتر میں ہلکا ہیم پات شروع ہونے سے کڑاکے کی تھنڈ پڑنے لگی ہے رات کو تاپ مان مائنس آٹھ ڈگری تک پہنچ رہا ہے تاپ مان میں گراوٹ آنے سے نالو کا پانی بھی جمنے لگا ہے کڑاکے کی تھنڈ کے باوجود بھارت یہ سرکچہ ایجنسیوں کے جوان سیما پر مستعدی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اچھ ہیمالائی چھیتر میں اکٹوبر سے ہلکا ہیم پاتھ ہونے لگتا ہے پچھلے ورشوں تک چائنا سیما پر تینات سرکچہ بلو کے جوان اکٹوبر نومبر تک اگریم چونکیوں سے نچلی چونکیوں میں شفٹ ہو جاتے تھے اس بار چائنا سے چل رہی تناتنی کو دیکھتے ہوئے شیطکال میں بھی جوان اگریم چونکیوں میں تینات رہیں گے جہاں دوستو سوتروں کے انسار لپو پاس نابی ڈھانگ سہیت انڈی چھیتروں میں پچھلے ایک سبتہ ہمیں تاپ مان میں بھاری گراوٹ آئی ہے ان چھیتروں کا تاپ مان مائنس آٹھ ڈگری تک پہنچنے لگا ہے اس کے چلتے نلوں کا پانی بھی جمنے لگا ہے دوستو ایسے میں بھارتی سینہ کے اس شوری اور پل کو لے کر آپ کیا کہیں گے دوستو جو اس پرکار کے بھاری ٹھنڈ میں بھی بینا ڈھٹ رہے دوستو ایک جھٹ ہو کر کے ڈٹے ہوئے ہیں اور دوستو چائنا کے ہر مقابلے کا چائنا کے ہر وار کا سامنا کرنے کے لیے گھڑے ہیں دوستو اور ہم لوگ گھر میں ایشو اور آم کی زندگی جیتے ہیں اور سرکھ چھت ہو کر جیتے ہیں دوستو ایسے میں اگر آپ بھی اپنے بھارتی سینہ کے پرتی پریم دکھاتے ہیں دوستو تو کمن سیکشن میں بھارتی سینہ کی جہو جرور لگ دیجئے گا دوستو اگر آپ بھی سچے ناغلی کے بھارت کے تو ایک اور خبر کی مانے تو کیا جنگ کی تیاری کر رہا ہے پاکستان شری نگر سے دو سو بائیس کلومیٹر دور تینات کیا گیا ناوہ نیا آواکس جیہاں دوستو پاکستانی سینہ دیش کے اندرونی حالات سے عوام کا دھیان ہٹانے کے لیے بارڈر پر کوئی ناپاک حرکت کی پلیننگ میں ہے پاکستان ائر فورس نے بھی اسکردو کے بعد منحاس ائر فورس بیس پر سویڈن کے ساب ایرو سپیس سے حالی میں خریدے گئے آواکس یعنی ائر بارن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کے نئے بیڑے کی تیناتی کی ہے یہ ائر بیس بھارت کے شری نگر سے دو سو بائیس کلومیٹر کی دوری پر استیت ہے ایسے میں پاکستان کی چال کشمیر اور لڈاگ میں بھارت کے آپریشنل اڑانوں پر نظر رکھنے کی ہو سکتی ہے جیہاں دوستو ایسے میں آپ کی کیا رائے ہے جرور بتائیے گا دوستو پاکستان کو لے کر کیونکہ پاکستان ایسا دیس ہے دوستو جو کبھی بھی ید کر سکتا ہے دوستو کیونکہ اس کا خود کا تو کوئی استیتو ہے نہیں تو دوسروں کی استیتو بگاڑنے میں پنک بھی سمیں نہیں لے گا اسی لئے ہماری بھارتیے سے نا ہمیشہ پاکستان کے بورڈر پر تینات کھڑی رہتی ہے دوستو اگر خبر کی مانے تو ناغ میسائل کا انتیم پرکشن سفلتا پروک سمپن ہوا جیہاں دوستو بھارتی ہے ڈی آرڈیو نے بیان جاری کر کے یہ سوچنا دی ہے دوستو بتا دیں بھارت نے برسپتی وارک اور راجستان کے پوکھرن میں تیسری پیڈی کی ٹینک روڈی گائیڈڈ میسائل ناغ کا انتیم پرکشن سفلتا پروک کر لیا ادھیکاریوں نے جانکاری دی ہے اسے سامرک روپ سے سمویدن شیل چھیتروں میں ہتیار تینات کرنے کا راستہ ساف کرنے کے لیے مہتوپون اپلپدی مانا جا رہا ہے دن اور رات دونوں سمیہ دشمن ٹینکوں سے بھیڑنے میں سکشم ہے ڈی آرڈیو نے کہا کہ برسپتی وار صبح 6 بج کر 45 منٹ پر پوکھرن رینج سے مسائل کا انتیم پرکشن کیا گیا ہے ایسے میں دوستو اس سفلتا پروک کیے گئے پرکشن کو لے کر آپ بدھائی ضرور دے دیجئے گا دوستو ڈی آرڈیو اور پردھان منتری نریندر موڈی کو ایک اور خبر کی مانے تو یو این پرتی بندوں کے ختم ہوتے ہی ایران کا شکتی پردرشن جم کر داگی مسائلیں اور راکیٹ جیہاں دوستو ایران نے سنیوکت راشتر کے ہتیار خریدنے کے پرتی بندوں کے ختم ہوتے ہی جم کر شکتی پردرشن کیا ہے گارڈین آف ویلائٹ اسکائی نائنٹی نائن نام سے ہی ہوئے اس یودیا بیاز میں ایران نے سودیشی مسائل ڈیفینس سسٹم بابر 373 کا بھی ٹیسٹ کیا ہے مانا جا رہا ہے کہ ایران کا یہ شکتی پردرشن حال کے دنوں میں اسرائیل اور امریکہ کے ہوایی یودیا بیاز کے بدلے میں کیا گیا ہے جیہاں دوستو ایک اور خبر کی مانے تو چائنہ اور پاکستان کو چھوڑ کر امریکہ سبھی دکچن ایشیای دیشوں کے ساتھ بنا رہا ہے یہ نیا سمی کرن اس کی وجہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں امریکہ کافی پہلے بھارت کو 21 سدی کا سب سے اہم اور رن نیتک ساجے دار گھوشت کر چکا ہے اور اگلے سوموار اور منگلوار کو دونوں دیشوں کے رکشہ ایوم ویدیش منتریوں کی اگوائی میں ہونے والی 2 پلس 2 وارتہ سے یہ ساجے داری اور پروان چڑھنے کی پوری سمبھاونا ہے اس بچ امریکہ نے جس طرح سے چائنہ اور پاکستان کو چھوڑ کر دکچن ایشیا کے دوسرے دیشوں کے ساتھ اپنے دوپکشیہ رشتوں کو نیا آیام دینا شروع کیا ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں بھارت کو پربھاویت کرے گا امریکہ خاص طور پر مالدیو سری لنکا اور بانگلہ دیش کے ساتھ اپنے سن سمبندوں کو مجبوط بنانے کی کوشش میں جھٹا ہوا ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ اپنے پڑوسی دیشوں میں کی کوشش کو بھارت کی موک سہمتی ہے امریکہ کے ودیش منتری مائیکل پومپیو کی رویوار سے بھارت یاترہ شروع ہو رہی ہے اس دوران وہ مالدیو اور سلنکا بھی جائیں گے اس پر آپ کی کیا رائے دوستو اور مائیک پومپیو کا بھارت میں سواگت ہے جرور لکھ کر بتائیے گا ایک اور خبر کی مانے تو برازیل کے راشت پتی کے مزاک اڑانے کے بعد چائنہ نے اپنے کوویڈ نائنٹین کے ٹکے کا کیا بچاو بتا دے ذراصل چائنہ نے برازیل دوارہ کرونا ٹکہ خریدنے کی یوجنا رد کیے جانے کے ایک دن بعد ٹکے سے سمبندت اپنی انساندھان تتھا وکاس جھمتاؤں کا بچاو کیا ہے برازیل کے راشت پتی جائے سر جائر بولسو نارو نے بدوار کو چائنہ کے کوویڈ نائنٹین ٹکے کا مزاک اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ برازیل کے لوگ کسی کے لیے گینی پگ نہیں بن کر دی تھی ایسے میں آپ کی کیا رہی ہے دوستو آپ اگر صحیح سٹیپ مانتے ہیں کہ بولسو نارو نے صحیح قدم اٹھایا ہے چائنہ کے غلاب اس کا ہم سہی یوج کرتے ہیں تو جروع بتائیے گا دوستو تاکہ انیت دیش بھی اس طرح کے قدم اٹھائے چائنہ کے غلاب اور چائنہ کو مجا چکھا سکے تو لکھنا بلکل مت بھولے گا ایک اور خبر کی معنی تو کل بھوچڑ جادو کی موت کی سجا کی ہوگی سمکشہ پاکستان کی سنسدیے سمیتی نے ویدھے یک کو دی منجوری بتا دیں پاکستان کی سنسدیے سمیتی نے سرکار کے اس ویدھے یک کو منجوری دے دی ہے جس میں انترراسٹریہ عدالت کے نردیشوں کے انروپ بھارتیہ ناغری کل بھوچڑ جادو کو دی گئی موت کی سجا کی سمکشہ کرنے کی مانگ کی گئی ہے میڈیا میں گروہ اور کو پرکاشت خبر کے مطابق انترراسٹریہ نیایالے ادھیا دیش شرشک سے پرستوت مسودہ ویدھے یک پر نیشنل اسیمبلی کی ویدھی ایوام نیایے سے سمبندی اس تھائی سمیتی نے ویپکش کے تیکھے ویرود کے باوجود بدوار کو چرچہ کی اور اسے اپنی منجوری دی ہے جیان دوستو سمیتی کی بحث میں حصہ لیتے ہوئے پاکستان کی نیایے ایوام ویدھی منتری فروغ نسیم نے کہا ہے کہ یہ ویدھے یک انترراسٹریہ نیایالے کے نردیشوں کے انوپالن کے تحت لائیا گیا ہے ایسے میں آپ کی کیا رہی ہے دوستو اور کلو بوشن کو کس پرکار سے پاکستان سے بھارت چھوڑا سکتا ہے دوستو رائے چلو سجھائیے گا ایک اور خبر کی مانے تو تائیوان سے بیعپار سمجھوتے پر بھڑکا چائنا کا گلوبل ٹائمز بھارت کے نیتاؤں کو دی اس کو لے کر دھمکی بتا دیں بھارت اور تائیوان میں بیعپار سمجھوتے کو لے کر بات چیت کی اٹکلوں کے بیچ چائنا کا سرکاری اخبار یعنی بھوپو گلوبل ٹائمز بودھی طرح سے بڑک اٹھا ہے دوستو گلوبل ٹائمز نے دھمکی دی ہے کہ بھارت کے راج نیتا تائیوان کارڈ کھیلنے سے پرہیج کریں نہیں تو بھارت کو گمبیر آرتک نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے یہی نہیں گلوبل ٹائمز کو لداخ میلے سی پر بھارت کے پلٹ وار اور چینی ایپ کو بہن کرنے سے بھی مرچل لگی ہے دوستو اس پر آپ کی کیا پرتکریہ ہے جرور بتائیے گا ایک اور خبر کی مانے تو پاکستان میں گرہیود جیسے ہیں حالات سندھ پولیس اور پاکستان سینہ کی لڑائی میں دس لوگوں کی ہوئی ہے موت بتا دیں ویپکچی دلوں پولیس اور سینہ کے بیچ چل رہی تناتنی کے ساتھ پاکستان میں گرہیود جیسے حالات بن گئے ہیں سندھ کی پولیس اور پاکستان سینہ دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں دونوں کے بیچ گولی باری بھی ہو رہی ہے میڈیا میں چل رہی خبروں کے مطابق سینہ پولیس سنگھرس میں اب تک دس سے ادھک لوگوں کی موت بتائی جا رہی ہے دوستو ان میں پانچ سینک بھی شامل ہے وہیں پاکستانی میڈیا نے گمبیر ہوتے حالاتوں کو کہیں نہ کہیں جنتہ سے چھپانے کی کوشش بھی شروع کرتی ہے سندھ کی پولیس اور پاکستان سینہ کے بیچ بھیشن گولی باری کے دوران سینہ نے پولیس ادھک چک آفتاب انور کو ہراست میں لے لیا بتا دیں یہ پورا معاملہ تب طول پکڑا جب پاکستان میں گیارہ وی بکچی دلو کے گٹ بندن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم نے سولہ اکٹوبر کو ایک ریلی آئیو جت کی تھی اس کے بعد گنجرہ والا میں جنسبہ ہوئی مریم نے ریلی میں پردان منطری خان کو کھلے عام کائر اور کٹ پتلی قرار دیا انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان اپنی نالائکی کو چھپ آنے کے لیے فوج کے پیچھے جا کر چھپ جاتے ہیں جس کے بعد ان کے پتی کو جبردستی ہوتل میں دروازہ کھول کر گرفتار کر لیا گا دوستو اس کے بعد پاکستان میں اس طرح کی خبریں سامنے آنے لگی دوستو اس پر آپ کی کیا پردک رہا ہے جروع بتائیے گا ایک اور خبر کی معنی تو پاکستان نے 3800 بار کیا یودھ ویرام کا اولنگن آتنکیوں کے اخلاف نہیں کی اس کو لے کر کوئی بھی کاریوائی جیہاں دوستو ہمارے ویدیش منتر آلے کا صاف بیان میں اس بات کو لے کر کہنا ہے دوستو آپ کی کیا رہا ہے جروع بتائیے گا ایک اور خبر کی معنی تو شرلنکہ اور مالدیپ میں پومپیو ایک اور خبر کی معنی تو ہمارے بھارت کے ساتھ بہت اچھے سمبند یہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے جیہاں دوستو جوسف بو کا کہنا ہے یہ بات کو لے بھارت کو لے کر جہاں سائیوان کے ویدیش منتری جوسف بو نے بھارت کو بھارت کو لے کر اچھے سمبندوں کی بات کی ہے اور چائنہ کو خوب جلایا ہے دوستو ایسے ماں آپ کی کیا رہا ہے جروع دیجئے گا ایک اور خبر کی معنی تو راجنہ سنگھ نے لوگوں سے کی اپیل کہا بیہار کے وکاس کے لیے پھر سے چنے نتیز کمار کو جیہاں دوستو ایک اور خبر کی معنی تو اب سے تین مہیلائیں اڑائیں گی بھارتی نو سینہ کا ڈورنیر ائر کرافٹ جیہاں دوستو ان تینوں مہیلائوں کو بدھائی ضرور دیجئے گا دوستو اور ان کے بھوش میں اچھی سفلتہ پانے کو لے کر شب کامناہ بھی ساتھ میں دینا مت بھولے گا ایک اور خبر کی معنی تو اب اسٹیشن تک ڈھوکر نہیں لے جانا ہوگا آپ لوگوں کو سامان ریلوے گھر سے ہی آپ کا سامان لاکر پہنچائے گی سیٹ تک جیہاں دوستو بھارتی ریلوے یاتریوں کے لئے جلد ایک نئی سویدھا کی شروعات کرنے والی ہے ریلوے کی اس نئی سویدھا سے آپ کو گھر سے یا اسٹیشن سے لگیج ڈھوکر لے جانے کا ٹینشن ختم ہو جائے گا جیہاں جلد ہی ریلوے بیکس آن ویل سیوہ شروع کر رہی ہے ریلوے نے یہ سرویس اپلیکیشن پر لانچ کی ہے جس سے آپ اپنے موبائل پر ریکویس ڈال کر بیکس آن ویل سیوہ کا لاب لے سکتے ہیں اس سرویس کے لینے کے بعد آپ کو نومینل چارج دینا ہوگا دوستو بیکس آن ویل سیوہ کو لے کر اتر اتر مد ریلوے کے مہا پرابندک راجیب چودری نے بتایا کہ ریلوے لگاتا نئے اوپائوں سے راجسو کو بڑھانے کے لئے پریاثرات ایسے میں دوستو ریلوے کے اس بڑے قدم کا آپ کتنا سمرتھن کرتے ہیں جروع بتائیے گا ساتھی آپ کو بتاتے ایک ریپورٹ میں بڑا خلاصہ ہوا ہے دوستو جہاں دیش میں ہر ناغری کو ملا کورونا کا ویکسین مودی سرکار نے ٹکا کرن کے لئے الگ رکھے ہیں پچاس ہزار کروڑ جیہاں دوستے ایک اور خبر کی مانے دیش کے کروڑوں لوگوں کو دیپا حوالی پر تحفہ دے سکتی ہے مودی سرکار کیندریہ منتری منڈل نے دیش کو لے کر منجوریز یہاں دوستو ریپورٹ کے حوالے سے سوتروں کے حوالے سے یہ بڑی ریپورٹ آئی ہے دوستو جہاں اس دوران کئی لوگوں کی نوکری گئی اور کئی لوگوں کو انی طرح کی آرتک پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ایسے میں لوگوں کو راحت دیتے ہوئے بھارتیہ لیزر بینک نے لون موریٹوریم دینے کا فیصلہ کیا تھا اس دوران گراہکوں کو چھوٹ دی گئی تھی کہ وہ اپنی ای 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 کا بھگتان کرے یا نہ کرے اس موریٹوریم کی افدید 31 اگست کو سمارت ہو گئی وہیں جن لوگوں نے لون موریٹوریم کا فائدہ اٹھایا تھا انہیں بڑا جھٹکا لگا تھا کیونکہ بینکوں نے بیاج پر بیاج وصول نے کا فیصلہ لیا آپ کو بتا دے سپریم کورٹ نے پچھلی سنوائی کے دوران سرکار کو بیاج پر بیاج سے آج جنتہ کو راحت دینے کی بات کہی تھی اسی دوران گیندری سرکار کا پکش رکھتے ہوئے سولی سیٹر جنرل نے کہا تھا کہ سرکار دو نومبر تک بیاج مافی سکیم کو لے کر سرکولر جاری کر دے گی سولی سیٹر جنرل نے کوٹ سے کہا تھا کہ سبھی لون الگ الگ طریقے سے دیے گئے ہیں اس لیے سبھی سے الگ الگ طریقے سے نپٹنا ہوگا جیہاں دوستو ایسے میں ریپورٹ کے ایسے میں کیندری منتری منڈل کی طرف سے دوستو سوتروں کے حوالے سے ایک خبر ہے جہاں پر اس دیوالی ان سبھی لوگوں کو بڑی چھوٹ اور بڑا توفہ کہہ سکتے ہیں آپ ملنے والا ہے جیہاں دوستو ایک اور خبر کی مانے تو دس دن بعد بینہ OTP کے اب نہیں ملے گا آپ کو LPG سلینڈر بدلا جائے گا ہوم ڈیلیوری کا سسٹم جیہاں دوستو جن کا بھی فون نمبر آپ کے گیس ایجنسی سے لنک نہیں ہے وہ کرپیا کر کے اپنے فون نمبر کو لنک کرا لی جیگا کیونکہ دس دن کے بعد سے پھر آپ کو بینہ OTP کے LPG سلینڈر نہیں ملنے والا ہے جیہاں دوستو ایسے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا فون نمبر لنک نہیں ہے اور لنک ہے وہ ہمیں ضرور بتائے گا تاکہ ہم آپ کو اس سے جوڑی اپائے بتائیں گے تو بتانا بلکل مت بھولے گا دوستو اور یہ تھی اب تک کی ساری بڑی گھبریں آپ کا ہماری گھبریں کیسی لگی آشہ کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی اگر تنکی بھی اچھی لگی ہے دوستو تو اس ویڈیو کو ابھی اپنے بھائی بندوں میں وصف فیس بک پورے بھارت میں شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا اور ابھی کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک چینل کو کر دیجئے سبسکرائب بیل آئیکن دبائیے ساتھ ہی کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے جہ